یہ کوئی دیکھیں نا ایک صحابی کھڑے تھے کنزل مال میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا حضور جمعے کا ختمہ دے رہے تھے حضور نے ورمہ بیٹھ جاؤ حضرت زہد بنار صاحب بار مسجد نبوی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن عرصہ کہاں تھے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں انا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضور نے رخ پھیرا فرمایا مرصد تم کہاں تھے حضور میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہیں جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عرزید کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرصد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات